بعض زبان گونگے ہیں آنکھ والے نابینا بعض زبان گونگے ہیں آنکھ والے نابینا آئینے میں بولے کیا اکس خستحال اپنا ایک ایسے شاعر جنہوں نے اپنی عملی صحافت کا آغاز روزمہ جنگ اور نوائے وقت سے انیس سو چہتر میں پہلا شیری مجموعہ دو ہزار چودہ میں شہر نرسہ کے نام سے شائع ہوا اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی تقریب رونمائی پاکستان میں برطانیہ میں اور امریکہ کے بائیس شہروں میں ہوئی بہت اچھا دوسرا مجموعہ کلام گونگی ہجرت اور تیسرا مجموعہ کلام خانہ بدوش آنکھیں جس کی رونمائی اسی سال انشاءاللہ امریکہ اور برطانیہ میں متوقع ہے آج کے ہمارے صدر مشاعرہ جناب طاہر حنفی صاحب سے درخواست کروں گا کے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے دلوں کو گرمائیں تاہیر حنفی صاحب اشتف صاحب بہت شکریہ میں بزم سخن کلیولینڈ کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج کے اس مشاعرے میں عزت بخشی بہت اچھا کلام دوستوں نے سنایا اور یقین جانے کے جب سے مشاعرہ شروع ہوا ایک لمحے کو بھی مشاعرے سے اٹھنے کو یا اس سے توجہ ادھے وزر نہیں ہو پائی اتنے اچھے شعر سننے کو ملے اور دوستوں نے جو شاعری سنائی وہ ہمارے اپنے اہد کی شاعری ہے اور بہت اچھا لگا دوستوں کو سننے کے کئی نئے لوگوں سے بھی آج میں نے پہلی مرتبہ میری ملاقات آپ سنجھیں یہ آن لائن ملاقات رہی تو میں زیادہ وقت ہی لوں گا اور اپنی کوئی پھر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں دیکھے گا کہ موسموں کے شہر میں پانی کے گھر اگنے لگے موسموں کے شہر میں پانی کے گھر اگنے لگے چپ ہوا کی کوک سے تنہا سفر اگنے لگے ہاتھ کی رکھاؤں میں ساکت ہوئے بانیوں حرف انگلیوں کی پور پہ خونکے شجر اگنے لگے ہاتھ کی رکھاؤں میں ساکت ہوئے مانیوں حرف انگلیوں کی پور پہ خونکے شجر اگنے لگے اور خواہشوں کی آگ میں جلتا بدن تپتا لہو دوپتے جسموں کی شاخوں پر انر اگنے لگے یہ شیر جو ہمارے دوست بیرونی ملت مقیم ہیں ان کے لیے ہے کہ میری مٹی نے مجھے پہچان بخشی تھی مگر آنکھ کی پتلی میں اجڑے خواب گھر اگنے لگے میری مٹی نے مجھے پہچان بخشی تھی مگر آنکھ کی پتلی میں اجڑے خواب گھر اگنے لگے اور زندگی کی دوڑ میں تاہر اکیلا تو نہیں وقت کی رفتار میں زخموں کے پر اگنے لگے زندگی کی دوڑ میں تاہر اکیلا تو نہیں وقت کی رفتار میں زخموں کے پر اگنے لگے بہت شکریہ اور دیکھئے گا کہ لاکھوں دنوں کے بوجھ تلے غم رسیدہ لوگ اپنی تلاش میں ہے روان سر بریدہ لوگ کیا کہنے ہیں لاکھوں دنوں کے بوجھ تلے غم رسیدہ لوگ اپنی تلاش میں ہے روان سر بریدہ لوگ اور دیکھے گا یہ شیر کہ دھاگے خوشی کے اپنے بدن سے لپیٹ کر دھاگے خوشی کے اپنے بدن سے لپیٹ کر زخموں کی بستیوں میں رہے آپ دیدہ لوگ دھاگے خوشی کے اپنے بدن سے لپیٹ کر زخموں کی بستیوں میں رہے آپ دیدہ لوگ اور بہران میرے اسم کو دے کر چلے گئے بہران میرے اسم کو دے کر چلے گئے جو میرے اہد میں تھے کبھی ناشنیدہ لوگ اور یہ شیر دیکھے گا کہ میرے لہو کو چھین کے بازار میں بکے میرے لہو کو چھین کے بازار میں بکے تاجر میرے شعور کے تاہر ندیدہ لوگ میرے لہو کو چھین کے بازار میں بکے تاجر میرے شعور کے تاہر ندیدہ لوگ اور یہ غزل میں آپ کو بہت عرص کرتا ہوں یہ عشب صاحب نے اسی غزل کا ایک شیئر سنایا تھا آپ کو اس کا مطلع دیکھئے گا کہ روح میں اترتا ہے حرف بے مثال اپنا روح میں اترتا ہے حرف بے مثال اپنا اس قدر سمجھتی ہے زندگی سوال اپنا روح میں اترتا ہے حرف بے مثال اپنا اس قدر سمجھتی ہے زندگی سوال اپنا اور درد کی روانی میں آ کبھی کہانی میں تجھ کو بھی دکھاؤں میں ایک دن کمال اپنا درد کی روانی میں آ کبھی کہانی میں تجھ کو بھی دکھاؤں میں ایک دن کمال اپنا اور بعض زبان بھونگے ہیں آنکھ پالی نابینا آئینے میں بولے کیا اک سے خستہ حال اپنا اور یہ شیر درہ توجہ چاہتا ہے کہ لب ہلے نہیں لیکن آنکھ سے کہا اس نے لب ہلے نہیں لیکن آنکھ سے کہا اس نے لب میرے بعد رکھو گے کس طرح خیال اپنا اب نہیں لیکن آنکھ سے کہا اس نے میرے بعد رکھو گے کس طرح خیال اپنا یہ دیکھئے گا کہ ناز کرنے والے ہیں جو اروج پر اپنے کیا وہ بھول بیٹھے ہیں لمحے زبال اپنا جو ہے اور رکھو گے کس طرح خیال بیٹھے ہیں ہے خانہ بدوش آنکھیں اس میں میں نے ایک نیا شیری تجربہ کرنے کی کوشش کی ہے چونکہ میرے جو تمام احباب باشا صاحب اتیک صاحب اچھر صاحب مجھے اوہائیو میری زندگی میں ایک بڑا امپورٹن فیکٹر بھی ہے اوہائیو کے حوالے سے تو میں نے اس کتاب میں ایک نیا تجربہ کیا ایک غدل اس کتاب میں شامل ہے جس کے پانچ مطلے ہیں نئی غدل کے پانچ مطلے ہیں تو وہ میں آپ کے خدمت میں ارز کروں گا اس غدل سے آواز آ نہیں رہی بنجر مکان سے آواز آ نہیں رہی بنجر مکان سے لینے کو آ گیا ہے کوئی آسمان سے آواز آ نہیں رہی بنجر مکان سے دینے کو آ گیا ہے کوئی آسمان سے اور یہ دیکھے گا کہ پھر اڑ گئے چکور جو گر کر مچان سے پھر اڑ گئے چکور جو گر کر مچان سے شاید کی تیر ٹوٹ کے نکلا کمان سے اور دیکھو نظر اٹھاؤ نہ اس سم دھیان سے تائد اتر رہا ہے کوئی آسمان سے دیکھو نظر اٹھاؤ نہ اس سم دھیان سے تائد اتر رہا ہے کوئی آسمان سے اور یہ شیر دیکھے گا کہ محفل میں آ رہے ہیں وہ کچھ ایسی شان سے تائد چلا نہ جائے کوئی اپنی جان سے محفل میں آ رہے ہیں وہ کچھ ایسی شان سے تائد چلا نہ جائے کوئی اپنی جان سے اور دن اب کے خوف کھائے نہ برزخ کی کان سے ہم کو گزار دیجئے اس امتحان سے اور فارس یہ ذرا شیر توجہ چاہتا ہے اس کو یقین کس طرح اب کے دلاؤں میں اس کو یقین کس طرح اب کے دلاؤں میں جو ہو گیا ہے ماورا وہموں گمان سے کہت اس کو یقین کس طرح آپ کے دلاؤں میں جو ہو گیا ہے ماورا وہم و گمان سے جس کے وسیلے سے تری یہ عمر ہو دراز جس کے وسیلے سے تری یہ عمر ہو دراز وہ ہاتھ چملوں گا محبت سے مان سے جس کے وسیلے سے تری یہ عمر ہو دراز وہ ہاتھ چملوں گا محبت سے مان سے اور یہ شیط توجہ چاہتا ہے کہ رکنے لگی ہیں دھڑکنیں شاید کے تھم نہ جائیں رکنے لگی ہیں دھڑکنیں شاید کے تھم نہ جائیں لب ان کے آ لگے ہیں ہمارے جکان سے ہمارے جکان سے رکنے لگی ہیں دھڑکنیں شاید کے تھم نہ جائیں لب ان کے آ لگے ہیں ہمارے جو کان سے آنکھوں پہ اعتبار اگر ہو تو مان لیں آنکھوں پہ اعتبار اگر ہو تو مان لیں میں کچھ نہیں کہوں گا اب اپنی زبان سے میں کچھ نہیں کہوں گا اب اپنی زبان سے اور اب اس کی جو سزا ملے مجھ کو قبول ہے اب اس کی جو سزا ملے مجھ کو قبول ہے میرا الگ بیان ہے ان کے بیان سے اب اس کی جو سزا ملے مجھ کو قبول ہے میرا الگ بیان ہے ان کے بیان سے اس گردل کا مقتہ دیکھے گا کہ اوروں سا مت سمجھ اوروں سا مجھ کو مت سمجھ اور سا میں نہیں اوروں سا مجھ کو مت سمجھ اور سا میں نہیں تاہر کبھی پھیرا نہیں اپنی زبان سے اگر اشرف صاحب کوئی وقت ہے تو میں ایک قطع پیش کر کے جی جی تاہر صاحب بلکل بلکل یہ قطع دیکھئے گا کہ زمین سے آسما کو ڈھونڈنا ہے زمین سے آسما کو ڈھونڈنا ہے سفر میں دائرے لکھے ہوئے ہیں قیامت تک ہی شاید ہو سکے تہر قیامت کے کچھ ایسے فاصلے ہیں قیامت کے کچھ ایسے فاصلے ہیں ایک اور قطع دیکھے گا کہ ہم پہ تحمت نہ کوئی بھی آئے زندگی ہو بسر اصولوں میں ہجرتیں آرزی بھی مت کرنا الٹھے رہتے ہیں پاؤں پھولوں میں ہجرتیں آرزی بھی مت کرنا ہم پہ تحمت نہ کوئی بھی آئے زندگی ہو بسر اصولوں میں ہجرتیں آرزی بھی مت کرنا الٹھے رہتے ہیں پاؤں پھولوں میں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے آپ تمام احباب کا بہت شکریہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اجازت ہے کہ اصف صاحب اب آپ اس مشاعرے کے تمام شرقہ کا شکریہ دا کریں یہ بلکل ان کی صدقت کا اور میری طرف سے تمام احباب کا بہت شکریہ کہ اتنی اچھی شاعری سننے کو ملی اور آج کی اتنی اچھی شام ہمارا ان کا ساتھ رہا بہت شکریہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اتنا